نمسکر دوستو میرے نام روحیت اپادیہ ہے جتنے بھی مسلم شاسک بھارت میں آئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندووں کی کئی ساری مندروں کو ٹوڑا پوجہ ستھلوں کو دھست کیا خزانے کو لوٹا مندروں کے اوپر مسجد بنوائی وہ سب کے سب برے تھے یہ بات ہم سب کو بار بار بتائی جاتی ہے لیکن مسلم شاسکوں نے کئی ساری مندریں بنوائیں اور رنگ زیب جیسے کٹر اسلامی شاسک نے مندر نرمان کے لئے دان دیا زمین دی یہ بات نہیں بتا جاتی ہے یا یوں کہہے کہ چھپا لی جاتی ہے اور ایک بات کہ مارٹھاؤں کو اتحاس میں ہندووں کا ہندوتوں کا رکھوالا مانتے ہیں ہم لوگ لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ 1791 میں مارٹھاؤں نے شرنگیری شنکرہ چارے مت مندر کو توڑا تھا ہندووں کا قتل کیا تھا جس کو دوبارہ بنوایا تھا ٹیپو سلطان نے ایک مسلم شاسک نے اب اگر ایسا ہوتا کہ اورنگزیب کو ہندووں سے نفرت ہوتی تو وہ مندریں کیوں بنواتا اور اگر مارٹھا ہندو تو بچا رہے تھے تو مندر کیوں توڑتے ہندووں کا قتل کیوں کرتے اور سب سے پہلے مسلم آکرانتہ محمود گجنمی نے ایک ہزار پچیس اسوی میں سومنات مندر پر حملہ کیوں کیا تھا کیونکہ وہ ہندووں سے نفرت کرتا تھا نہیں مندر پر حملہ خزانہ لوٹنے کے لئے کیا گیا تھا تو بھارت میں جتنی بھی مندریں توڑی گئیں ان کے پیچھے یہی دو ارادے تھے پہلا خزانہ لوٹنا دوسرا اپنے پاور کا احساس کرانا تو مندروں کے توڑنے کی دھارمک نہیں ہمیشہ راجنیتک وجہیں تھیں مندر کیوں توڑے جاتے تھے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ لکھا اور پڑھا جا چکا جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے یہاں الگ الگ ریاستوں کے الگ الگ کل دیوتا ہوتے تھے جن کی راجہ پوجا کیا کرتے تھے اور یو دھونیوں پر جو راجہ جیتا تھا وہ دوسرے راجہ کے کل دیوتا کا مندر توڑ دیتا تھا عام جنمانس میں سندیش دینے کے لیے کہ راجہ بدل گیا ہے اب مجھے پتا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو تھوڑی اٹ پٹی لگ رہی ہوں گی انہیں ماننے میں انہیں سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی مگر اس دور پر لکھی اتحاس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے یہی لکھا ہے یہی سچ ہے کسی ڈھنگ کی ویب سائٹ پر گوگل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے واتس ایپ والے فرضی گیان سے میل نہ کھائے اس لیے کئی لوگوں کو یہ سچ سوئی کارنے میں تھوڑی دکت ہو سکتی ہے لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہی اور مہادیو مندر چترکوٹ کا بالا جی مندر گوہٹی کا امانند مندر ایسے کئی مندروں کو بنوانے کے لیے اورنگزیب نے پیسہ دیا زمین دیا اور اورنگزیب نے ہی گول کنڈا کی ایک مسجد کو توڑا تھا کیونکہ وہاں کے تانہ شاہ نے لگان دینے سے منع کر دیا تھا اور مسجد کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا اسی طرح مغل بادشاہ جہاں گیر نے مندر بنوانے کے لیے ایک سو اکیس بھی گھا زمین دی تھی اور ورندابن گھومنے بھی گئے تھے اگر کسی پنڈیت پجاری کو کوئی سمسیا ہوتی تھی تو وہ بادشاہ تک جا سکتا تھا اور سنوائے بھی جلد ہوتی تھی اکبر کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے مطرح ورندابن میں کئی مندروں کا نرمان کر آیا تھا ان کے فرمان کا پرمان تک موجود ہے لیکن اتحاس سے کچھ گھٹناوں کو نکال کر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ سب ہی مسلم شاہ سکت برے تھے ہندو تو ویرودی تھے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جھوٹ بول کر ہندووں کو اکٹھا کر لیں چناؤ جیت لیں یہی بس ان کی راج نیتی ہے کیونکہ اکانومی سمالنا ان کے بس کی ہے نہیں روزگار دے نہیں پا رہے مہنگائی زبردست طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے ایک نہ ایک دن سب ہی کو یہ احساس ہو جانا ہے کہ غلط جانکاری لوگوں کے دماغ میں بھر کر چناؤ جیتنے کیلئے انہیں بے وکوب بنایا گیا ایودھہ کی ہنمان گھڑی مندر بھی جانتے ہی ہیں آپ لوگ وہ کس نے بنوائی ہے گوگل کر لیجئے جواب ملے گا آپ کو نواب شجاوت دولہ نے وہی عوض کے نواب شجاوت دولہ جو مسلم تھے مگر ان کے ساتھ مل کر ناغہ سنیاسی راج اندر گری اور ان کے شش انوب گری اور امراو گری کی بینہ کپڑوں والی سینہ کاشی کے ہندو راجہ بلونت سنگھ کے خلاف لڑی تھی اور آگے چل کر جب عوض کے نواب شجاوت دولہ نے افغانوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا تو ناغہ مراتھوں کے خلاف یدھ کے میدان میں اترے تو یہ دھرم یدھ ایسا کبھی کچھ تھا ہی نہیں آچارے جدونات سرکار کے لکھی ہوئی دشنامی سمپردائی کے اتحاس کی کتاب میں اس بارے میں وشتار سے لکھا گیا ہے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو ہمارا اتحاس بہت زیادہ ملا جولا رہا ہے جسے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچے اتنا اچھا اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگ صحیح جانکاری کو شیئر کریں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ نمسکار